اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں پوائنٹنگ سٹیک کے بارے میں کہ پوائنٹنگ سٹیک کیا ہے اور اس کا کیا کام ہے تو بغیر ٹائمز آئے کی ہے چلیئے شروع کرتے ہیں پوائنٹنگ سٹیک تو آپ نے بہت سارے لیپ ٹاپس کو دیکھا ہوگا اس کے جو کی بورڈ ہوتا ہے اور کی بورڈ کے جو کیز ہوتی ہیں جو بٹن ہوتے ہیں ان کے درمیان میں ایک گول سا چھوٹا سا بٹن ہوتا ہے آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کیز کے درمیان میں ایک بٹن ہے جو ریڈ کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم بولتے ہیں پوائنٹنگ سٹیک اس کو اچھے طریقے سے ڈائیگرام ایٹیکل ہی دیکھ لیں پہلے پھر اس پر ڈسکس کرتے ہیں تو یہ رہا جی کی بورڈ اور کی بورڈ کے درمیان میں یہ ریڈ کلر کی جو ہے یہ پوائنٹنگ سٹیک ہے اب اس کا کام کیا ہے جس طرح ہم ماؤس سے کام لے رہے ہوتے ہیں ہم ماؤس کو جیسے جیسے موو کرتے ہیں تو ہمارا کرسر سکرین پہ اسی طرح موو کار رہا ہوتا ہے ہمارا پوائنٹر جو سکرین پہ چھوٹا سا تیر ہوتا ہے وہ جو کرسر بنا ہوتا ہے وہ بھی موو کار رہا ہوتا ہے اگر لیفٹ لے کے جاتے ہیں تو وہ لیفٹ چلا جاتا ہے رائٹ لے کے جاتے ہیں وہ رائٹ چلا جاتا ہے اگر آپ کار رہے ہیں تو آپ چلا جائے گا اگر ڈاؤن کار رہے ہیں تو ڈاؤن چلا جائے گا کرسر کی مومنٹ کو کنٹرول کرنے میں جس طرح ماؤس سے ہم کرسر کی مومنٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں اسی طرح اس کی مدد سے بھی ہم مومنٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کی سلائٹ پہ آئیں ہاں تو ہم نے دیکھ بھی لیا کہ پوائنٹنگ سٹیک کیسی ہے اور اس کا کام کیا ہے جی جس طرح ماؤس جو ہے نا یہ مومنٹ کار رہا ہے اور کرسر کی مومنٹ کو کنٹرول کر رہا ہے سکرین کے اندر اسی طرح ہم اس کو فنگر سے پریس کرتے ہیں ہے تو اس کو ہم پھر نام دیں گے یہ ایک پریشر سینسٹیو ڈیوائس ہے کیوں پریشر سینسٹیو ڈیوائس ہے ہم اپنی فنگر سے اس کو پریس کر کے موومنٹ کو کنٹرول کار رہے ہیں تو ہم کیا سکتے ہیں دیٹ is پریشر سینسٹیو ڈیوائس اوکے تو کام تو باس اس کا یہی ہے کہ ہمارے کرسر کی موومنٹ کو کنٹرول کرتا ہے تو چلیے اب اس کو لفظی طور پر پڑھتے ہیں پوائنٹ نمبر ون it is a pressure سینسیٹیو ڈیوائیس یہ ایک پریشہ سینسیٹیو ڈیوائیس ہے پوائنٹنگ سٹیک اس سمال جوائسٹیک یوز ایز پوائنٹنگ ڈیوائیس ٹپیکلی مونٹیڈ سینٹرلی این ایک کمپیوٹر کی بورڈ کمپیوٹر کے کی بورڈ کے دمیان میں کہیں ہم نے لگائی ہوتی ہے اور اس کا کام کیا ہے ہمارے کرسر کی مومنٹ کو کنٹرول کرنا یہ چھوٹی سی ہوتی ہے کمپیوٹر کے لیے ہمیں تھوڑی سی جگہ چاہیے ہوتی ہے رکھنے کے لیے اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو لے کے ہم نے کوئی جگہ پر رکھنا ہے یہ کی بورڈ کے ساتھ ہی اندر لگی ہوتی ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جس میں ہم نے بعد کی پوائنٹنگ سٹیک کے بارے میں یہ بھی ایک انپوٹ ڈیوائیس ہے پوائنٹنگ ڈیوائیس انپوٹ ڈیوائیس ہی ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک دس ویڈیو شیئر دس ویڈیو اور کومنٹ بلو دس ویڈیو اگر آپ کوئی ایسی آئیس ہے تھانکس فور واشنگ سبسکرائی فوکس گروپ اللہ حافظ